موسیقی اسلام علیکم پیارے بیورز کیسے ہیں آپ آج ہم بنانے جا رہے ہیں تکہ مکرونی جو ہمارے بہتی پیارے سبسکرائبر ہیں ادنان علی انہوں نے فرمائش کی تھی تو ہم بنانے جا رہے ہیں تکہ مکرونی یہ بہتی مزیق کی بنتی ہے جس کے لئے میں چاہیے ہوگا سویا سوس ایک چمچ یہ سرکہ وینگر ایک چمچ یہ ہے جی تکہ مکرونی یہ 500 گرام کی ہے ہم اس کی ہاف بنائیں گے 125 گرام یہ دیکھئے یہ اس کے اندر سے ہی مسالہ نکلتا ہے یہ پیکٹ بہت ہی مزیدار یہ مسالہ ہے یہ بھی ہم ہاف ڈالیں گے سپیسی بنانے کے لئے اور یہ ہے مائو چکن لیں گے تین سے چار بوٹیاں باؤن لیس یہ گاجن لیں گے تین چمچ کی قریب دھنیا ایک چمچ لیسن ادرہ کا پیسٹ لیں گے ایک چھوٹا چمچ اور ایک چھوٹکی موٹی لیں گے کالی مرچ کی اور یہ ہے پھول گو بھی یہ ہم لیں گے بند گو بھی جو سوری اور یہ ہے ہمارا کیچپ تین سے چار چمچ اویل ہے ہمارا تین سے چار چمچ اور یہ ہماری میکرونی ہے اس میں نے اوبائل کر کے ایک چمچ اویل لگا کے رکھ دیا تھا تھوڑا سا پانی گرم کریں گے مطلب ایک کٹ لے کے نا کڑھائی وغیرہ کھولا پانی تھوڑا لیں گے اس میں یہ گرم کر کے پانی تھوڑا سا نمک اٹ کریں گے اور اس میں یہ اوبائل کریں گے جب تک یہ پک نہ جائے یہ دیکھئے آپ مینے سے جو چمچ اویل لگا کر رکھ دیا تھا تو آئیے شروع کرتے ہم کڑھائی لیں گے ہم کلیم آن کریں گے اور ڈالیں گے اس کے اندر ہم اویل ڈالیں گے تین سے چار چمچ ہے ہمارا بہت ہی مزے کی ریسیوی ہونتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اویل ہمارا گرم ہو گیا ہلکا سا یہ دیکھئے چکن ڈالیں گے تین سے چار بوٹی ہی کریے تو ہمارا بھولنے چکن ہے ہڈی کے بغیر ہلکا سا پکایاں گے جب تک اس کا کلر نہ چینج ہو جائے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چینر کو سبسکرائی کرنا مت بولیے گا یہ دیکھئے چکن کلر چینج ہوگے ہلکا سا چمہ چلائیں گے یہ دیکھئے ہمارا لسن ادھر کا پیسٹ چمہ چلائیں گے چینر کو سبسکرائب کر دیں فوراں سے یہ دیکھئے چمہ چلائیں گے ہم چلائیں گے چلائیں گے لسن ہمارا بن چکا ہے ہلکا سا یہ دیکھئے ہم سرکٹ ڈالیں گے ایک چمچ اور سویا شاوز ڈالیں گے ایک چمچ چمچ لائیں گے اور کچھ دیکھ لیے رکھیں گے اسے دھکم دے کر دو منٹ کے قریب رکھیں گے بس دو منٹ کے بعد چمچ لائیں گے دھکم کاریں گے کاجٹ ڈال دیں گے اس کے اندر ہاں بندگو بھی ہارا دھنیا ڈالیں گے ایک چمچ یہ ہمارا جو مسالہ تھا وہ ڈال دیں گے اس کے اندر ٹھیک کا مکرونی مسالہ جو تھا ہمارا وہ ہم ڈال دیں گے اسے اچھے سے مکس کر دیں گے ہم جو ایک پینچ ہماری کالیم میں چھتی وہ بھی اٹھ کر دی تھی اس کے میں میں نے وہ یہ دیکھئے چمچ لائیں گے اچھے سے تھوڑا سا سے فرائے کر لیں گے زیادہ فرائے نہیں کرنا یہ دیکھئے کتنی خوبصورت لگ رہی کھلی ہو یہ ہماری مکرونی کا مسالہ یہ دیکھئے بہت ہی مزے کی بنیں گے یہ مکرونی ہماری ڈککن دے کے رکھ دیں گے کچھ دیر کے لیے سے بس دو منٹ ہی انہف ہے یہ دیکھئے ہمارا مسالہ جو بھون چکا ہے جو ہماری پونلے سکن تھی چھوٹے ٹکڑوں میں وہ بھی گل چکی ہے چمچ چھلائیں گے اچھے سے ہماری مکرونی تھی ڈککن دے ڈال دیں گے چمچ چھلائیں گے زیادہ سور سے لگانا چمچ بس آہستہ سے چھوٹے سے لگانا چھوٹے ٹکڑوں اور چھوٹے سے مقلونات ہی لیٹ میں ڈککنرائیں ڈککن دے مرارا ٹکون سور سے اچھے ٹکڑ یہاں ہماری آنچ ہوگی اور یہ دیکھئے مکس اپ کریں گے اچھے سے یہ دیکھئے جو ہماری کیچپ تھی یہ ہم اس کے ذریعے ایڈ کر دیں گے اور چمچ ہلائیں گے اچھے سے اچھے سے مکس ہو جائے یہ دیکھئے دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا پرنس میں بھی شیئر کرنا یہ دیکھئے دوستو اتنی اچھے مکرومی تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزیک ہی بنی ہے بہت اچھے خوشبو آ رہی اس کے اندرہ سے لائنس کی ہمیں اپ کر دیں گے اور ڈیش آٹ کریں گے یہ دیکھئے ہمیں ہماری ڈش تکہ میں کرونی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہم انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ریسیپی کے ساتھ اور دوستو یاد رکھیں گے اپنے فرینڈز میں اور اپنی فیملی میمبر میں بھی شیئر کیجئے گا ہماری ریسیپی تک 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 کیلئی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی